بنت مسلم خدا کا فضل و کرم ہے مجھے پر میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم ہے کتنا پیارا میرا مقدر میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم میں بنت مسلم ہوں بنت مسلم سلام عليكم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صل على محمد و عالی محمد و بارک وسلم رب شرح لی سدری و یسر لی امری وحلل اقدا من لسانی یفقه قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یوم يعز الظالم على يديه يقول یا لیتني اتخزد مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتني لم اتخز فلانا خليلا لقد اذلنی عن الذکر بعد از جاءنی و کان الشیطان للانسان قذولا صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم و نا حنو علی ذا لکم نشراحید آپ سبی کا فر سے ویلکم کرتی ہوں یہ سور فرقان کی آیت نمبر 27, 28 اور 29 ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت انپورٹنٹ میسیج دیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سب اپنے پین اور پیپر لے لیجے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک ایکٹیوٹی کرنا چاہتی ہوں فرینڈشپ چالنج ایکٹیوٹی آپ سب کو کرنا یہ ہے کہ پین اور پیپر لے لیجے اپنے فرینڈز کے 10 closest فرینڈز کے نام لکھ لیجے they can be your school mates, college mates, tuition mates, neighbors آپ کے cousins ہو سکتے ہیں آپ کے sisters ہو سکتے ہیں بھائی ہو سکتے ہیں boys ہو سکتے ہیں girls ہو سکتے ہیں 10 yes you have to write name of 10 friends ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ تعالی ابھی کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی جب تک آپ اپنے 10 فرینڈز کے نام لکھ کے رکھ لیجے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی I don't have any friends this is very disappointing you should have friends چلیے ٹھیک ہے you can write 10 closest people آپ کے لائف میں بہت سارے closest people کون سے ہیں they can be your father, mother, sister, cousins اکے آپ لکھ سکتے ہیں جو میں نے آیت علاوہ کی اس کا transliteration کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور قیامت کے دن ظالم بہت ہی افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو کاٹتے ہوئے کہے گا اے کاش میں بنا لیتا اپنا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر اور ہای افسوس مجھ پر کاش میں نہیں بناتا فلا کو اپنا دوست تحقیق indeed misguide کر دیا اس نے گمراہ کر دیا مجھ کو میرے رب کی نصیحت کے بعد جب وہ میرے پاس آگئی اور شیطان ہے انسان کا بہت ہی deceitful friend دھوکے باز friend بہت ہی appealing آیا تھے کہ قیامت کے دن ایک دوست دوست کے بارے میں کہے گا کہ کاش میں سے دوست نہ بناتا اس نے مجھے اپنے رب کی یاد سے اپنے رب کے ذکر سے گمراہ کر دیا جب ہم friend نام لیتے ہیں تو it's so interesting amusing اچھا لگتا ہے سننے کو اور الحمدللہ اسلام is a complete guidance package اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو every aspect of life پر guide کیا ہے چاہے وہ birth ہو death ہو marriages ہو business ہو ہمارے daily routines ہو ہمارے eating habits ہو ہمارے sleeping habits ہو ہمارے daily life ہو friendship ہو everything رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک guidance set کیا ہوا ہے ایسا کوئی topic نہیں ہے جس کا guidance آپ کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کی طرف آئیں اب میرے topic کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے friendship کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ لوگ اپنے پاس ہی رکھے رکھیں اپنے friends کے name I'll talk to you about it later تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسی لئے چاہیے کہ وہ انسان دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے اور ایک انگلیش saying بھی بہت اچھا ہے ما شاء اللہ تعالی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرمایا گیا کہ a man is known by the company he keeps ہے نا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخارقی حدیث ہے everyone will be with those he loves جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس ہی کے ساتھ ہم ہوں گے قیامت کے دن ہے نا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جو company ہے اپنے جو ساتھی ہے وہ believers کو بناو and اس بات کا دھیان رکھو کہ آپ کا food حلال فور رائٹیس پیپلز ہی کھائے یہ guidance ہو گئی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب اتنی ساری پوائنٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنس کے بارے میں کیوں بتایا کیونکہ انسان پر بہت زیادہ ریفلیکشن ہوتا ہے فرنشپ کا company کا اور ایک بہت امپورٹنٹ بات کہ جو ہمارے ریلیٹرز ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہوتی یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے selected ہوتے ہیں اور یہ الحمدللہ بیسٹ ہوتے ہیں ہمارے دیوے لیکن فرنس ہم کچھ چنتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ فرنشپ کا اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ کے ذریعے ایک بہترین بات کہلوائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا دوست کستوری والا ہے یعنی ماسک سیلر اور برا دوست بھٹی فکنے والے کی طرح ہے that is blacksmith کستوری والے کے ساتھ رہو گے تو وہ کستوری دے گا اگر آپ لوگے تو خوشبو پاؤں گے اور اگر آپ نہیں بھی لیتے ہو تو وہ کچھ دے دے گا اور اگر کچھ بھی نہیں لیتے ہو تو اٹھتے ہو تو خوشبو کے ساتھ اٹھوں گی اور اگر بھٹی فکنے والے یا blacksmith کے ساتھ بیٹھوں گے تو یا تو چنگاری اڑا کر آپ کو جلا دے گا نہیں تو دھوے سے نقصان تو اٹھانا ہی پڑے گا انگلیش میں جو چاہتے ہیں وہ انگلیش میں میں نے سکرین پر شیئر کیا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو friendship اور company کے بارے میں بہت ہی بہترین example کے ساتھ آگا کر دیا کیونکہ friend کا جو reflection ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے آپ سبھی youth ہیں ما شاہ اللہ تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ what is peer pressure everything whatever your friend does you like it you love it you enjoy it you want to copy it جب وہ یہ چیز ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی اچھا dress پہنائیں you like it تو آپ اس چیز کو کرنا چاہتے ہو then words جو ہوتے ہیں ہمارے جو thinking ہوتی ہیں ہمارے thoughts ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے friends سے بہت زیادہ inspire ہوتے ہیں تو we have to be very careful کہ اگر ہمارا ساتھی اچھا ہے good ہے تو پھر اس کا اچھا reflection ہمارے پر آتا ہے اور اگر وہ برا ہے تو beware آج سے ہی چھوڑ دیجئے اس چیز کو آپ نے جو نام لکھے ہیں اس میں ابھی میں انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کے list بتاؤں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی guides us in قرآن about friends اس میں آپ کو جو میں categories بتاؤں گی 10 categories of friends بتاؤں گی انشاءاللہ آپ کو بھول سے ٹھیک ہے انشاءاللہ then آپ کو cut shot کرنا ہے اپنے friends کی list میں سے اور اس میں آپ بھوئیس کے بھی نام لکھ سکتے اور you don't need to show it to me اور anybody یہ صرف آپ اپنے self-introspection کے لیے ایک friendship challenge کے لیے کر رہے ہو تو اس بات کا دھیان رکھئے کہ رسول اللہ نے بہت important اور بڑی بات کہی ہے ہم سے اس چیز کے بارے میں ہم کو غیب کریں تو نہیں ہم یہ چیز کہ سکتے can you write it in the chat box کیسے پہچان سکتے what should be the criteria mother no no کیا criteria ہونا چاہیئے good friend behavior yes quran nature okay truthful character اللہ کی دعوت عادت اخلاق habits honesty الحمدلللہ کافی اچھے points آپ لوگوں نے شیئر کیے اب رسول اللہ نے کیا بتایا اس چیز کو دیکھتے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہے کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرا سب سے اچھا اور سچا دوست کون ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا ان تین چیزوں کے لئے اسے چیک کر لو جب تم انہیں دیکھو تو اللہ کی یاد آجائیں ان کا طریقہ زندگی تمہیں اللہ کے قریب کر دی اور ان کی باتیں تمہارے ایمان اور علم کو بڑھائے اور آخرت کی یاد دی سبحان اللہ اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے فرنس کیسے ہمیں کیسے فرنس پسناتے ہیں جو بلکل ٹرنڈنگ ہو جو پاکٹ فرنڈلی ہو جو فیشنیبل ہو بہت ایکسٹرو ورٹ ہو گھومتے پرتے ہو اور یو ہے تو ٹھیک ہے ہم ہم دینامک بہت ہم خیرپل سلیکٹ ہم رسول اللہ نے اس چیز کا کریٹیریا ہم بتا رہے ہے about friends یہ سور زخرف کی آیت نمبر 67 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے یعنی قیامت کے دن اکتم قریبی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائی جو متقین ہوں سبحان اللہ ایسے دوست جو دنیا میں بھی ہمارے دوست بنے رہے اور آخرت میں بھی ہمارے دوست بنے رہے تو اس بات کا ہم کو دھیان رکھنا ہے پھر الحمدلللہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے بھی بہت اچھے اچھے سٹیٹسٹک دیئے ہے اپنے فرینڈ کو چیک کرنی کے لیے تو فرینڈ کین نوٹ بی کنسیڈر اگوڈ فرینڈ حضرت علی نے کچھ کرائٹیریہ دی ہے کہ ہم جب تک اپنے دوست کو صحیح دوست نہیں مان سکتے جب تک تم انہیں تین سٹیٹسٹ نہ کر لو سب سے فرست دوسرا تمہاری گیر موجودگی میں تو حضرت علی نے بتایا کہ ہماری ضرورت کے وقت جو ہمارے کام آئے اب آج ہم دیکھتے ہے کہ ٹائم پاس والے فرینڈ ہوتے ہیں فائدے کے لئے فرینڈ ہوتے ہیں کانٹیکس بنانے کے لئے فرینڈ ہوتے ہیں فیس بک فرینڈ ہوتے ہیں ہم جنہیں دیکھتے بھی نہیں جانتے بھی نہیں ایسے فرینڈ ہوتے ہیں تو پھر ہم انہیں جانے گی کیسے without knowing we cannot make a friend we have to be very careful about this تو ان times of need اور ایک انگلیش کوئی غلطی ہو گئی یا وہ ہم سے ناراض ہے اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کیا جب بھی وہ ہمارا خیر خواہ ہے تب وہ ہمارا سچا دوست ہے اس کے بعد behind your back یہ بہت important چیز ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے جو سامنے تو بہت اچھے رہتے لیکن آپ کے ہے can you give an example of it ایسے کوئی friends کو آپ جانتے ہو جو مرنے کے بعد بھی اپنے دوست کے ساتھ بہت وفادار رہے yes anybody can tell الحمدللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ کے دوست تھے اور الحمدللہ آپ کے وسال کے بعد بھی آپ کے بہت اچھے خیر خواہ دوست رہے یہاں تک کہ جو قافلہ رسول اللہ نے تیار کیا ہوا تھا جانے کے لئے یہ وقت نہیں ہے بھیجنے کا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں جب رسول اللہ نے چیز کی پلاننگ کر لیتی تو ماشاء اللہ دوسری چیز نے بات کہ تمہارا سچا دوست وہ ہے جب وہ تمہارے اندر کوئی کمی اور گلتی دیکھے تمہیں اڈوائز دے تمہ ریکٹیفائے کرے تمہ صدھارے اور پھر جب تمہاری اپسنس ہو جب تمہارا نہیں ہو تو تمہارا دیفین کرے اس گلتی کے ہم سب اپنا اپنا انٹروسپیکشن کرے یہاں پر کہ کیا ہم ایسے دوست کو پسند کرتے جو ہماری گلتیاں ہم کو دکھائیں یہ بہت ہی سچا اور اچھا دوست ہوتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے آج کی جنگ جنریشن بہت جلدی سے برا لگ جاتا ہے اور یہ بھی کہ سکتے خون بہت گرم ہو جاتا ہے جلدی سے کسی نے اگر ہماری گلتی ہم کو بتایا تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیجیے پہلے خود کا انٹروسپیکشن کر لیجیے نہیں وہ ہمارا سچا دوست ہے جو ہماری فالس کو دکھائے ہے ایک اچھی دعا بھی کہ اللہ میرے گناہ لوگوں کو نہیں مجھ کو دکھا تو اگر کوئی اللہ سبحانہ وآلہ کی توفیق سے ہم کو ہماری گلتیا دکھا رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے آپ نے لکھا ہے نا how I test my friend you can test in times of need whether he or she rectifies you or not اس کے تمہارا فائدہ کرنے کی چاہت میں تمہارا نقصان کر بیٹھیں گا تو ان ساری چیزوں کو یاد رکھ لی اس کے بعد یہ چیز ہوتی ہے کہ اچھے دوستی نہیں ہوتے اچھے لوگ ہی نہیں ہوتے تو اس کا سلیوشن کیا ہونا چاہیے ہم سکول جاتے ہے کالجز جاتے ہے ٹوشن آج کال بہت گرانڈ ویس پر ہو گئی ہے اور پتہ نہیں آج تو اللہ معاف کرے ہمارے فیس ہیں تو حضرت ابودردار رضی اللہ نے بتایا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تنہائی سے اچھے دوست بھلے اور برے دوستوں سے تنہائی بھلی پلیز نوٹ اٹھ داؤن کہ اگر اچھے دوست ہیں جو کرائیٹیر ہمارے رسول اللہ نے بتایا ہے تو پلیز چیک اٹھ اور تو آپ اس بات کو یاد رکھے کہ اپنی بچوں کی کمپنی پر بھی بہت زیادہ دھیان رکھے ہمارا بچہ کس کے ساتھ رہتا ہے کیا کرتا ہے ابھی ہمارے بھی بیٹے ہے ان کے سکول میں کانسل تھی یہ سال تو بند ہے لیکن 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 پیرنٹس کانسل سیشن تھا اس میں انہوں نے ہم لوگوں کو چھوٹی سی ڈاکی منٹری دکھائی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہر شیئر بچہ رہتا ہے کافی لونگ انسیڈنٹ ہے لگے اس کو بہت ہی شورٹ میں بتاتے کہ بچہ رہتا ہے وہ ہومورک نہیں کرتا ہے ہومورک نہیں کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے نائن سٹینڈر کا سٹینڈن جاتا ہے ہومورک نہیں کرتا ہے تو کیا کرتا ہے ہومورک کی جو بک رہتی ہے اس کے اندر 50 روپیز کا نوٹ رکھ کے دے دیتا ہے ٹیچر کو اور نام زبیلہ پھر جب اس کو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا کیا آپ نہیں تو بولے جس میں جس کے ساتھ رہتا ہو وہ بھی جب اگر کبھی سگنل توڑ دیتا ہے تو پولیس مالے کو سو کی ہری پتی دکھا دیتا ہے تو کام بن جاتا ہے تو میں نے سوچا یہاں پر بھی شاید میرا کام بن جائے استغفر اللہ تو بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہمارے آس پاس سے آتی جاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر محلے کے آس پاس بھی گالی گلوٹ چلتی ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس کو نہیں سمجھتا کیا چیز ہے وہ لیکن وہ اس چیز کو لے لیتا ہے تو جو ہمارے آس نہ پسند کر لے لیکن بری کمپنی میں بلکل بھی نہ رہے اس کے بعد مور کوالٹیز آف گوڈ فرین ہم اس کو بہت شورٹ میں دیکھ لیتے ہے یہ جو علماء ہیں ہمارے رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کے ساری تعلیمات کا جسٹ ہے امام ابن قیوم رضی اللہ عنہ ہو امام ابن حبان رضی اللہ عنہ ان سب کے نوٹ میں سے ہم کو ملتا ہے کہ یہ ساری کوالٹیز اپنے دوستوں میں ہونی چاہیے سب سے پہلا انٹیلیجنٹ جو آ گیا ہے کہ ہمارا دوست خوشیار ہونا چاہیے دوسرا وہ پائس ہونا چاہیے یہ چیز آ گئی ہے وہ نیک ہونا چاہیے نمازی ہونا چاہیے یہ ایک اگر ہم پکنک پر گئے سارے دوست ایسے ہیں جو بلکل بھی نماز نہیں پڑھتے اور آپ اکیلے نماز پڑھو گے تو لیکن اگر آپ کو کمپنی مل جاتی ہے ایک اور ایک نمازی دوست ہوتا ساتھ میں تو الحمدل اللہ کتنے سکون سے نماز چاہے وہ پکنک ہو چاہے کہیں پر بھی ہوا تو ایسے ہی ساتھ ہی ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہماری دنیا بھی بھی آخرت بھی 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 تیسری چیز ہے he should not be an observer of حرام be very careful of these things my dear bin tu مسلم ایسا یہ ساری چیزیں fashion کے نام پر یہ ساری چیزیں بلکل عام ہو گئی ہے اللہ معاف کرے drinks لیے جاتے ہیں friends کے بیچ میں modernize اس کو modernization سمجھا جاتا ہے be aware of it اگر آپ نے انجانے میں بھی اپنے friends کے ہاتھ میں کچھ حرام چیز دیکھ لی be aware سب سے بڑا دشمن ثابت ہو سکتا ہے یہ سروی ہوا تھا young Muslim digest کی طرف سے یہ ناکپور میں ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز شیک کی گئی تھی جو bad habits لگتی ہے boys کو girls کا نہیں پڑھائی میں نے جو cigarette ہے smoking ہے drinking ہے یہ کہا سے لگتی ہے پان تو یہ friends کے ساتھ ہی لگتی ہے یہ کوئی بڑے لوگوں کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ نہیں یہ جو بری عادتیں لگتی ہیں یہ برے دوستوں کے ساتھ رہنے سے لگتی ہے تو آپ آگے آنے والی امت کی مائیں ہیں انشاءاللہ تعالی تو پلیز ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہو نا ایک موتی ہے سی پی کے اندر اتنی زیادہ قیمتی ہے آپ پلیز اپنے آپ کو سمحال کر رکھے پلیز آپ کے friend میں یہ quality ہونی چاہیے good etiquettes and manners وہ اچھے اخلاق کا وارث ہونا چاہیے وہ modest ہونا چاہیے حیادار ہونا چاہیے یہ بہت important چیز ہے کیونکہ modesty is a very important part of ایمان ہے نا تو ہمارے دوست میں کوئی بھی قسم کی بے حیائی دیکھتے ہے تو ایک کوشش یہ آپ ویل وشر ہونا چاہیے اور سیلف نہیں ہونا چاہیے کسی بھی فائدے کی وجہ سے آپ سے دوست ہی اگر کسی نے کی ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ دنیا کی ہر چیز پانی ہے اور اگر وہ آپ سے کسی دنیا کے پائدے کے رہے تو پھر اگر جو دنیا کے لے کی جاتی ہے تو پھر وہ فانی ہی ہے جو اللہ سبحانہ وطاللہ کی محبت کے لئے جڑتے اور الگ ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں فرنس رہیں گے قرآن مجید فرنس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس پر آتے پاس جائیں گے انشاءاللہ آلہ آپ سبھی کہ سکتے قرآن میں کتنے ورڈ ہیں فرنس کے لئے کی گئے ہیں بی وری پاس بی وری پوک آلہ مینی ورڈ آلہ آلہ سبھانو آلہ سبھانو تعالی مجید میں سچے دوست کو سادق بتایا دا موس سنسیر فرن یہ وہ فرن ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے not 69 we don't have 69 words for that خالق نہیں خلیل it is حمیر yes alhamdulillah it's خلیل تو 11 words ہمین کو میں سچے دوست ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ بٹر نہیں کرتے آپ کے ساتھ بہت زیادہ time بھی نہیں spent کرتے ہوگی ولی ما شاءاللہ it's a correct answer تو یہ سچے دوست ہوتے ہیں آپ ایسے دوست بنانے کی کوشش کریں next ہے رفیق یہ وہ دوست ہے الحمدللہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ساتھ میں رہیں گے ما شاءاللہ سور بقرہ آیت نمبر 69 میں اللہ سبانہ و تعالی بتاتے ہیں کہ جو رفیق ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں ساتھ میں ہوں گی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ ان کی کمپنی میں رہیں گے جو رسول ہو صدیق ہو شہید ہو اور نیکوکار ہو and how excellent these are the companions یہاں پہ رفیق ورڈیوز کیا گیا ہے رفیق وہ دوست ہوں گے جو دنیا اور آخرت میں ما شاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو رفیق عطا کرتا ہے اور یہ جو الحمدللہ بنت المسلم کاؤنسل کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں ہی یہاں پر بھی آپ کو بہت سارے رفیق ملیں گے انشاءاللہ تعالی یہ very crucial friend who cannot be a non-muslim this is ولیجہ کر کے ورڈیوز کیا گیا ہے قرآن شریف میں یہ دوست کا لیے ولیجہ کر کے ورڈیوز کیا گیا ہے یہ بہت ہی important دوست ہے ہمارا اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر سورت توبہ آیت نمبر 16 میں کیا ہے اس کا translation اس طرح ہے تم نے یہ سمجھ رکھا ہے یہ ازیوم کر لیا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤں گے اللہ نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا ہے کہ کون لوگ ہے جنہوں نے جہاد کیا سٹرگل کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو ولیجہ نہیں بنایا بہت ہی closest friend past friend نہیں بنایا یہ سورت توبہ آیت نمبر 69 اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ولیجہ ولیجہ جو deep into the heart انیٹریٹ ہو جائے اس چیز کو بلچ پا جاتا ہے واؤ لام جی تو ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر جو بیٹھا رہے ہیں وہ دوست پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو ایسا دوست بنانا چاہیے اور اس کے علاوہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ایسا اور کوئی دوست نہیں کیونکہ ایک یہ چیز ہو سکتی ہے کہ کہیں پر کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہمارے دوست کے کہنے پر دوست کی باتوں میں آ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر جائیں تو ولیجہ صرف اللہ اور اس کا رسول ہو سکتے ہیں اس کے بعد ولی یہ 2x257 میں اللہ تعالی بتاتے ہیں یہ guardian اور protecting friend ہوتا ہے اور یہ اللہ اس کے رسول سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نیک بندوں کا ولی ہے جو ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لیا آتا ہے اس سے بہتر اور کوئی دوست مل سکتا ہے اس کے بعد یہ جو friends کی میں سلائیڈ شیئر کر رہی ہوں اس سے آپ کو اپنے friends کو ان categories میں divide کرنا ہے جو میں نے نام ابھی بھیجے ہیں جیسے کی میں نے ابھی لیا تھا صادق لیا ہے رفیق لیا ہے ولیجہ لیا ہے ولیجہ لیا ہے and now I am on fifth bitana from button secret ماں کے پیٹ میں ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی button protection کہتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک دم secret friend یہ وہ friend ہوتا ہے جو جسے آپ اپنی ہر بات کو share کر سکتے ہو لیکن یہاں پر اللہ تعالی نے caution کیا کہ اسلام اتنا بہترین دین ہے ہر چیز کی ہم کو مطلب اللہ سبحانہ وتعالی نے guidance دی ہے سورہ عالی امران آیت نمبر وانہ دین ایٹین میں اللہ تعالی کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو نہ تم بناو بتانا رازدار مومینوں کے سوا کسی اور کو نہیں وہ چاہتے تمہاری خیر سوا نقصان اور دیکھنا چاہتے تم کو نقصان نہیں تحقیق ظاہر ہو گیا ان کا بغز ان کے چہر ان کے موں سے اور ان کے اندر جو چھپا ہے وہ اس پیدی برا ہے یہ ایک بہت important بات ہے کہ ایک سوال آپ کے دل میں یہ آ سکتا ہے کہ کیا ہم گیر مسلمانوں سے friendship کر سکتے بلکل کر سکتے اسلام میں اس چیز کی کوئی میننگ بولا میں نے بتانا مطلب رازدار شپا رازدار دو سیکرٹ جس سے ہم شیئر کریں بہت ہی زیادہ close friend ہم کہہ سکتے ہیں جو انشاءاللہ جس سے ہم اپنی ہر باریک سے باریک بات شیئر کرتے ہیں ہم اپنے لائف کی سٹریٹیجیز شیئر کرتے ہیں اپنی کمزوریہ شیئر کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ ہم کو کوشن کیا ہے کہ غیر مسلمانوں کو اپنی کمزوریہ اپنے پلانز آگے کی شیئر نہ کریں جب اللہ تعالی کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی سوال نہیں آسکتا ہمارے دن آگے کرین ورڈ یوز آیا not using best word یہ بھی وہ دوست ہے جو دکھاوے کا دوست ہوتا ہے نقصان کی طرف لے کے جاتا ہے بس ہمارا دوست اس لیے بن جاتا ہے کہ وہ like minded ہوتا ہے ہماری کچھ چیزیں اس کے ساتھ math ہو جاتی ہے لیکن قیامت کے دن پھر کرین کے لیے یہ ہی ہو جائے گا کہ انسان یہ کہے گا کہ کاش میں اسے دوست نہ بناتا کرین کے بارے میں یہ بھی ملتے ہیں سورے صافات آیت نمبر 51 سے 55 میں کہنے والا کہے گا دنیا میں یہ میرا دوست تھا یہاں پر دوست کے لیے کرین words یوز کیا گیا جو مجھے پوچھتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والے ہوں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا سزا دی جائیں گے پھر جب وہ کہنے والا پوچھے گا کیا آپ اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں ہیں اور پھر وہ اسے جہانم کی گہرائیوں میں دیکھیں گا یہ اس کے بعد خلید الحمدللہ یہ دوست یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اس بندے کو بناتا ہے جس کے سارے چالنجز کو پورا کر لیتا ہے ہے نا تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اس کے بعد صاحب آیا ہے دوست کے لئے قرآن شریف میں یہ ہمارے کیشول اکوینٹنز ہو سکتے ہیں کلاس فیلوز ہو سکتے ہیں کالج فیلوز ہمارے کاؤنٹر ٹریولرز ہو سکتے ہیں نیبرز ہو سکتے ہیں ہسپٹل میں ہم بیٹے ہیں ان کے ساتھ یہ وہ ہو سکتے ہیں ہے نا تو یہ چیز کو ہم دھیان رکھیں اور یہ ان کو بھی ہم چیک کرنے کے بعد اپنے فرینڈز بنائیں اس کے بعد بہت امپورٹن خضول جس کی میں نے تلاوت کری کی بگننگ میں ہی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ برماتے کہ شیطان انسان کا ڈیسیٹ فول فرینڈ ہے یہ دھوکے باز دوست ہوتا ہے اور دیکھئے اس کو ہم کو خود ہی پرکنا ہے کون ہمارا سچا دوست ہے اور کون ہمارا برا دوست ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا سیٹ کیا اس کرائیٹیریا کے اندر ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ کون سا کریں اگر وہ ہم کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے گناہ کی طرف اٹریٹ کرتا ہے وہ اتنا فیشن کرتا ہے کہ اس کو ہم دیکھ کر پردے کی حدوں کو پار کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پردے کا مزاق اڑاتا ہے اور بہت ہی پیار سے اڑاتا ہے کہ ہم اس کی باتوں میں آ کر اس پردے کو چھوڑ دے کیونکہ شیطان کبھی بھی کوئی کام کو گناہ سمجھ کر نہیں کرواتا ہے اس کو بیوٹی فائی کر کے ہم سے گناہ کرواتا ہے تو یہ دوست بھی وہی ہوتا ہے جو گناہ کو ہم کو گناہ سمجھ کر نہیں کرواتا اس کو بیوٹی فائی کر کے کرواتا ہے اس دوست پریز کریں اور یہ لازٹ سب سے زیادہ دشمن کہہ سکتے ہے ہمارا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بلکل کلیرلی منع فرما گیا کہ ان کو دوست نہ بنایا جائے سورہ آل امنا عمران آیت نمبر ٹوئنٹی فائی میں اس کا میں پاٹھی پڑھوں گی ٹائم اس رننگ آؤٹ فان کی ہنہ بی ایزنی اہل ہنہ و آتو ہنہ اجور ہنہ بی معروف محسنات غیر مسافحات ولا متخدات اخدان پس نکاہ کرو ان سے ان کے گھر والوں کے حکم سے ان کے گھر والوں کی پرمیشن سے اور دو ان کو ان کا مہر بھلے طریقے سے نکاہ میں لانے کو نہ کی دوستی کرنے کو اور کلی آشنائی کرنے کو یہ سمپل ورڈز میں کہوں تو بوئی پرنٹ we cannot make a بوئی پرنٹ in اسلام کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک مرد اور عورت اکیلے خلوت میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے پھر ہم آج کے دور میں بتانے کی ضرورت نہیں کونسی لیمیٹیشن اور یہ بات بہت زیادہ دھیان رکھے کہ we are just friends یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی اتنی بڑی list ہم کو نہیں دے دیتے تو انشاءاللہ تعالی اب آپ نے جو 10 names لکھے تھے آپ کو اس میں introspect کرنا ہے کہ ان سب کے لیے what kind of a friend you are آپ ان سب کے لیے کیسے friend ہو and what kind of friend you have اب جو آپ نے 10 friends کی list لکھی ہے نا آپ اس کو introspect کیجئے اور پھر آپ کو اس میں سے دیکھنا ہے کہ الحمدللہ یہ addition میں رہنا دے یا ان کو subtract کرنا ہے do they fall in the category as stated by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی جزاکم اللہ خیران کسیر ان کسیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزار مشکل ہو رہا ہے عادل مجھے کہا کوئی فکر منظر حدیث ماں ہو رہا ہے میرا رہبا میں بنت مسلیم ہو بنت مسلیم خدا کا فضل و کرم ہے مجھے پر ہے کتنا پیارا میرا مقرد ہے مجھے پر ہے کتنا پیارا میرا مقرد ہے